بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 کیونکہ ہم نے کتنا ڈالا اس میں؟ 2 تی سپون 2 تی سپون اچھا اب اس کا ایک جو ہے وہ یونیک انگریڈیان وہ ہے کسوری میتھی اس سے ہوتے ہیں کہ فش کا فلیور بہت زیادہ انہینس ہوتا ہے اور یوزیلی برگر میں اس طرح کی چیزیں نہیں ڈالتی ہیں بات اس کا فلیور انہینس ہوتا ہے کسوری میتھی جو ہے جب بھی آپ ڈالیں تو آپ کو جو یہ پام ہوتا ہے اس پر آپ اس کو تھوڑا سا رب کر کے ڈالیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ تقریباً کتنی لیں گے؟ 2 pinch was enough ٹھیک ہے دیکھیں جناب کتنا آسان طریقہ جو ہے وہ نیہا نے بتا دیا کہ اس کو اس طرح ہتیلی کے تھرو آپ صرف اس ایسے مسل لیں گے تو بلکل یہ پاوڈر کی فارم میں آ جاتی ہے ویسے ہی یہ ہارڈ ہوتی ہے تو جلدی سے پاوڈر کی فارم میں آ گئی بلکل کرسپی سی ہوتی ہے نا بلیک پیپر لیں گے ٹھیک ہے ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون آہ نا کھٹو کیونگ ٹی پوری Guide ہاں پر شی 뭔가 پاوڈرığımız ٹی پاوڈر ہاں ہاں میری پاوڈر pens Visual chicken اور کھٹو چی پاوڈر ہونها کو پاوڈر ہاں دا ہاں ہیں کھٹو کرنا ٹیسٹ ویسپون ٹی سپون تحتیل دا ہمیں جایے گا پاوڈر Mutter etiesپاوڈر اپرے پاوڈرнем ہی جاتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم کو ہی بہت ہی آسان سی ریسپی ہے اس کو ڈرائے کرے آپ نے اتنی مشکل ریسپی آپ کو پتا ہے کہ پہلے جو ہے وہ میٹ ہوگا اس کا تیار ہوگا دن پھر اس کے بعد آپ اس کا اچھلی فش جو ہوتی ہے نا وہ cooking میں اتنا ٹائم لیتی ہے فش کا میٹ as compared to beef اور chicken اس کا میٹ already بہت زیادہ صوفت ہے تو برگر کی ریسپی جو تھوڑی سی لیندی ہوتی ہے تو اس کا مطلب آپ نے اس لیے chicken اور beef کی جگہ جو ہے وہ فش کو چھوڑی ہے وہ میں نے چھوڑی ہے میری نیشن جو ہے اس کو کتنی دیر کے لیے رکھ دیں گے 15 to 20 minutes was enough سوالٹ ایڈ کریں اور جی ٹھیک ہے ڈان ہو گیا آپ کیا کرنے والے ہم اس کے ساتھ بس اس کی مکسن کریں ہم آجیں گے میری نیشن کی سائٹ میری نیشن ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد ہم سوالس کی سائٹ پھائیں ٹھیک ہے سوالس کی اس کی الگ سے بنے گی سوالس برگر سوالس کی الگ سے بنے گی اچھا ٹھیک ہے برگر سوالس بھی بننے کو جا رہی ہے دیکھ لیجئے جناب آپ نے کچھ مسنی کرنا بالکل اپنی جو ٹی وی سکرین ہے اس سے ہٹنا نہیں ہے کیونکہ آج جو ہم آپ کو بنانے جا رہے ہیں بہت ہی ہٹ کے بہت ہی ڈیفرنٹ بہت ہی یونیک سی ریسپی ہے اور بیسے اگر جو بچے ہیں جو فش نہیں کھاتے ہیں تو پتہ یہ آسانی سے برگر کی شکل میں شوق سے کھائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ نیکس ٹائم پہ آپ کو فرمائش کریں کہ امی یہ بنا کے دیں ہمیں پھر سے موسیقا ہے Ok Saus کیلئے کیا کرنے والے Saus کیلئے سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ لے گیا رہا ہے ميونیز Mew nees Mew nees کتنا لیا ہے ہم نے 1 ڈالی میونیز 1 ڈالی میونیز اس میں ہم ڈا لوگوں کو دازم میں نے چاپ کر کے جو وہ گارلک رکھایا ہے Ok کتنا گارلک چاپ 1 ٹسپون 1 ٹسپون فریشلی چاپ گارلک ہے وہ اس کے اندر ڈالیں گے ہم Mew nees میں مجھے لگ رہا ہے کوئی گارلک سوس بننے والی ہے ٹھیک ہے اور کیا اٹھ ہوگا اس میں ہم سرکہ ڈالیں گے سرکہ کتنا جائے گا ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون گارلک اٹھ کیا ہے میونیز میں اور سرکہ جائے گا اور کیا اٹھ کریں گے اس میں اس میں ہم ڈالیں گے کیوکمبرز کیوکمبرز ہمیں جائیں گے اور کیوکمبرز ہم اس کے ہمیں سمال کیوپز کر کے ڈالیں گے اوکے زب پر دست اوکے زب پر دست اوکے نیف چاہیے آپ کو یہ چلے گی ہم جی جناب تو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی سوس جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے نہیں ہاں جو ہے وہ کیوکمبرز کی کیوپز بنا رہی ہے ہم نے اس پہ گارلک اٹھ کر لیا ہے سرکہ اس میں چلا کیا ہے اور اب اس میں کیوکمبرز اٹھ کریں گے سپائسیز بھی کوئی جائیں گے نہیں اس میں سپائسیز نہیں جائیں گے وہ اٹھ کریں گے گارلک کا جو ایک فلیور ہٹ کرے گا اور پر سے کیوکمبرز بہت زیادہ فریش سوس ہوگی ہے ٹھیک ہے تو ویکنڈز پہ آپ جو ہے وہ کھانے بناتی ہیں تو کیا کیکس بغیرہ بھی بیک کر لیتی ہیں ہم 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 کیکس براونیز کسٹمایز کیکس ٹھیک ہے بھائی تو بیکنگ بھی کسی دن ہم لے ہاں سے سیکھیں گے تاکہ بلکل ہم نے بہتر بناتا ہے جس کے اندر ہم دیپ کریں گے ایک درائی بہتر ہی ویڈ بہتر ہی ایک ہم ٹھیک ہے بہتر سے کچھ چیئے آپ کو کچھ چاہیے جی مجھے بول چاہیے ٹھیک ہے اس میں آجائے گا بیٹر کے لئے آپ کیا use کرنے والی ہیں میدہ کون فلور یہ بھی use کر سکتے ہیں اس میں زیادہ اچھا سے آجائے گا یہ لیجی تیشو ٹھیک ہے تو اس کا جو بیٹر ہے اس میں ہم نے میدہ ڈالنا ہے اور دن کیا اس پر ایٹ کرنا ہے کون فلور ایٹ کریں گے ٹھیک ہے اور تھوڑی سے ہم اس میں سپائسے ایٹ کریں گے سپائسے بھی ایٹ کریں گے انڈا بھی جائے گا اس میں نہیں یہ بیٹر جو ہے وہ پانی سے بنے گا پانی سے بنے گا جی اچھا انڈا use نہیں کریں گے ویسے نورمالی آپ کو پتہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز فرائی ہو رہی ہوتی ہے برگر کے پیٹیز وغیرہ تو آپ کو پتہ ہے اس کے اندر اس کے اندر ایگ یوزیلی use کرتے ہیں بہت زیادہ use کیا جاتا ہے یہ مجھے دی دے ٹھیک ہے اب یہ جو میدا ہے یہ کتنا چاہے گا ون کپ ایٹ لیس ٹھیک ہے ون کپ تو کپ دوں گا آپ کو یہ آپ خود ہی بھی نہیں میں اندازے سے میزر کر لیں گے بہت ہی ایک سپرٹ لگ رہی ہے نیہا تو اندازے سے ہی کر لیں گے ان کو کپ کی ضرورت نہیں ہے ون کپ اس میں آپ نے میدا لیا ہے بلکر ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ میرے پاس جو ہے وہ وہ کون فلاہر ہے کون فلاہر کتنا چاہے گا کون فلاہر اس میں جو ہے میں صرف کچھ ٹی سپونز ہی ڈالوں گی 3 to 4 ٹی سپونز ٹھیک ہے 3 to 4 ٹی سپون کون فلاہر چاہے گا ایک کپ میدا لیا ہے اور فش جو تھی اس میں spices ڈال کے اس کو مرینیشن کے لیے ہم نے رکھ دیا ہے مزید اس کے اندر کون سے spices جائیں گے نیہا ہمیں بتائیں گی جی نیہا اس کے اندر بہت بیسک سے spices جائیں گے سال پیپر ٹھیک ہے نیہا ہم نے اس میں کیا کیا ایڈ کرنا ہے کیونکہ بریک کا ٹائم ہوگی ہے تو میں سوچھ رہی تھی ہم بریک پر چلے جاتے ہیں تو آپ پتا آتے ہیں اس میں کیا کیا ایڈ کرنا ہے اس میں بس ہم سالٹ کریں گے پیپرکا ایڈ کریں گے اور چلی پاوڈر چلی پاوڈر بلک پیپر بلک پیپر کتنا چاہے گا ہاف تیسپون ہاف تیسپون جائے گا اور پانی سے ہم اس کا بیٹر تیار کر رہے ہیں جب تک آپ جلدی سے ایک چھوٹا سا بریک لیں اور جلدی سے واپس آ جائیں جی جناب تو بریک سے واپس آ گئے ہیں نیہا ہمارے کچن میں موجود ہے اور یہاں پر مزیدار سے فش برگرز بن رہے ہیں بریک پیچھانے سے پہلے ہم نے جو ہے وہ بیٹر تیار کیا تھا نیہا اب ہم کیا کرنے والے اب ہم نے لیکوڈ بیٹر تیار کر لیا اب ہم ڈرائی بیٹر تیار کریں گے اس کے لیے ہم میدہ لیں گے کتنا لیں گے ہاف کپ اچھا پہلے لیکوڈ بیٹر کی بات کر لیں نیہا کہ اس میں اگر ہم پانی ڈالتے ہیں تو ایسا تو کچھ نہیں ہے نا کہ لنمز بن جائیں گے نہیں نہیں اچھا آپ اس کو اچھے سے وزید کریں گے تو کوئی لنمز نہیں بنیں گے ٹھیک ایک سوڈ بیٹر ہوگا ہمارے ناظرین کو کہ کس طرح سے انہوں نے بنایا ہے یہ زرہ دیکھ لیں کیونکہ پھر کچھ لوگوں کو پروبلم ہو جاتا ہے بعد میں وہ سوچتے رہتے ہیں آپ وزید سے بھی وہ اچھے سے بیٹ کر سکتے ہیں اور جو ہے وداوٹ لنمز یہ بیٹر ہمارا ریڈ ہو جاتا ہے لیکن نیہا نے اس کو بیٹ نہیں کیا ہے نورمالی چمچے سے اس کو مکس کیا ہے اس کا مطلب نہیں ہو جائے گا اس میں کوئی ایسا تشیون ہی آکر اب ہم جو ہے وہ ڈرائی بیٹر کے لیے میدا لے لیں گے اس میں بھی ایک کپ لینا ہے ہاف کپ میدا لیں گے اور کیا جائے گا اس میں اور اس میں ہم صرف سال دالیں گے بکاوز ہمارا ویٹ بیٹر ہے اس میں ہمارا سپائسے ڈال چکے ہیں تو اس میں صرف سال ڈالیں گے صرف سال ڈالیں گے ہاف تی سکون ٹھیک ہے نیہا اور تو کچھ نہیں ایٹ کرنے اس میں نہیں اس میں اور کچھ نہیں جائے گے اور پین میں ہم نے جو ہے وہ آئیل بھی گرم کرنے رکھتیا تھا نیہا آئیل ہم نے کتنا لیا ہے آپ کو جتنا ضرورت ہے آپ کے پاس جلی فش ہے اور آپ کو جتنا ضرورت ہے آپ کے پاس جلی فش ہے اور آپ کو جتنا ضرورت ہے 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 آپ کو جتنا ضرورت آپ اس کو اچھے سے گلافز کے ساتھ مکس کر لیے گا فش کو ٹھیک ہے نیہا نے جو ہے وہ ہاتھوں میں گلافز پین لیے ہیں اور اس کی فش کی مکسنگ بہت اچھے سے نیہا کر رہی ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو ہم نے میرینیشن تیار کیا تھا وہ آلریڈی جو ہے وہ فش میں ابزورب آلماس جھوکا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم جو ہے ڈرائے بیٹر میں ٹھیک ہے سب سے پہلے ڈرائے بیٹر میں یہ جائے گا دکھا سکتے ہیں ہم اپنے ناظرین کو کس طرح سے یہ جو میدہ ہے اس کے اوپر اچھے سے لگ جانا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو ہمیں تھوڑا ڈرسٹ کریں گے اس کے بعد جو ہم نے لکوٹ بنایا تھا یہ اس میں جائے گا اس کو اچھے سے ڈپ کریں گے اور ڈپ کرنے کے بعد جو آئل ہم نے گرم رکھاتا ہے اس کو ہم اس میں فرائے ہونے کے لیے ڈال دیں گے سب سے پہلے درس بہت ہی مزے کا لگ رہا ہے اس کی شکل اچھی آرہی ہے خوبصورت سا یہ لگ رہا ہے ابھی یہ بنا نہیں ہے اس کے بعد بھی بہت خوبصورت سا لگ رہا ہے ٹھیک ہے ویری نائس اچھا نیہا اس کو سلو کر دوں میں تھوڑا سا سلو کر دیں کیونکہ اولیڈی اوائل جو ہے ہمارا وہ ہیٹ اپ تھا بہت ساہدہ اگر اوائل گرم ہوگا تو اوپر سے یہ جل جائے گا اگر اوائل گرم ہوگا تو اوپر سے یہ جل جائے گا اور اس کو فرائی کر لیں گے سیم وہی پروسیس ہوگا ہمارا ٹھیک ہے ڈرائی بیٹر میں پہلے ڈرائی بیٹر میں جائے گا اس کے بعد لکوٹ میں جائے گا اور دین ہم اس کو ٹھیک ہے اب جیسے ہی اس کو ہم نے فرائنگ پین میں ڈالا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے خوشبو بہت مزے کی آرہی ہے جو کہ آپ کو تو نہیں پتا لگے گا اس کے لیے آپ کو اپنے گھر میں اس کو پرائی کرنا پڑے گا تاکہ جو ہم اس کی مزیدار سی پھوشبو سمیل کر رہے ہیں اور اس کو بننے کے بعد اس کا زائکہ بھی بہت ہی مزے کا ہوگا تو اگر وہ بھی ٹیسٹ کرنا ہے آپ کو تو پھر آپ کو میند تو کرنے پڑے گی نا ریسی بھی کو ٹرائے کرنا پڑے گا یہ آپ کر لیں گے میں آپ کو پلیٹ لائکے دوں جی ملکم ہمائے پاس پلیٹ یہاں رکھی ٹھیک ہے اس پہ نکال لیں گے نیہا اور فش چاہیے آپ کو دو برگر ہم اسیمبل کر لیتے ہیں اچھا دو کافی ہوں گے ٹھیک ہے اچھا یہ فش کا جو فیلے ہے وہ تھوٹا یا بڑا اگر ہوگا تو پھر کس طرح سے اس کو برگر کے اندر ہم ایڈجس کریں گے اچھلی جو لوگ پسند کرتے ہیں وہ زیادہ ہی میٹ کا پورشن زیادہ ہی پرفر کریں گے وہ زیادہ ہی پرفر کریں گے اگر اس کے سائزز زیادہ بڑی ہے تو کھیک ہے وہ کوئی ایشو نہیں ہے اس کا آپ نہیں کہاں کونسی فش لیں ہم تو کوئی بھی فشیوس کر سکتے ہیں جس کے پاس جو جو نومالی گھر میں آویلیبل ہے یا جو کسی کے پاس نیہی کوئی سپیسیفک فش نہیں ہے کوئی بھی آویلیبل ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ کو جو پاسنڈ ہے جو بنتی ہے جو کھاتے ہیں جو کھاتے ہیں اسی کے ہی اس طرح بنا سکتے ہیں اور اس کو اپنے گھر میں ٹرائے کریں تو نہیں ہوگئی ہے اس کو تائم میں بھی اس کو ابھی تھوڑی صحیح پاسے چیگا یہ مجھے یا نیوں ہے کہ آپ کے کھر میں زیادہ تر کوککنگ کون کرتے ہیں زیادہ تر کوکنگ جو ہے میں اور میری مدر ہی کرتی ہیں دو رو ہی کرتی ہیں اور بہنے نہیں ہیں اور بہنے ہیں تو وہ ہمارے گھر میں مجھ سے بڑی بھی ہیں ہمارے گھر میں سب کو آتا ہے مطلب ہم لوگ ایسے ہی نہیں کہ ہمیں بلکل بھی چائے بنانے ہی نہیں ہے تو کھانا ہی سے بناتا ہے کون ہے نورمالی روزانہ ہم ہی بناتی ہے ہم ہی بناتی ہے ہم ہی بناتی ہے تو آپ لوگ اتنا اچھا کھانا بنانا آتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ امی کو کوئی ایسی دفرنسی ریسپی بنانی ہو تو کچھ ایسی ڈیشیں ہیں جو ہمیں ہی بنانی ہوتی ہے آج کل جو ہے وہ میری مدر کو میرے ہاتھ کی بریانی بہت پسند ہے وہ یوشلی میں ہی بنا رہی ہوں ایسا ہوتا ہے امی کبھی پوچھتی ہیں کہ نیہا یہ جو ہے میں بریانی بنانے لگی ہوں تو اس میں کونسی چیز تم نے ایٹ کی تھی ذرا میں بتا دو اس طرح اب ہونے لگا ہے تو جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور اچھا کھانا بنانے لگ جاتے ہیں تو پھر امیہ جو ہے وہ ان سے کبھی کبھی پوچھتی ہیں جی جناب تو بہت ہی مزے کے فش برگرز یہاں بن رہے ہیں اگر کسی نے ابھی ابھی ٹیون ان کیا ہے اور ریسپی مس ہو گئی ہے تو جلدی سے جائیں اور ریسپی کارٹ کا ریویو کر کے واپس آ جائیں فش سلائیڈرز اجزہ مچھلی آدھا کھلو نمگ ہسپیز آئیکہ پسی ہوئی کالی مرش آدھا چائے کا چمچ کسوری میتھی ایک چائے کا چمچ پیپرکا دو کھانے کے چمچ میدہ ایک کپ کون فلاڑ آدھا کپ بن چھوٹے والے چار ادت سلات پتہ چار ادت میو نیز آدھا کپ سرکہ لسن باریک کٹا ہوا ایک کھانے کا چمچ کھیرہ باریک کٹا ہوا ایک کھانے کا چمچ تیل تلنے کے لئے مچھلی میں نمک کالی مرش کسوری میتھی اور پیپرکا شامل کر کے مارینیٹ کر لیں گے سوس کے لئے میو نیز میں باریک کٹا ہوا لسن کھیرہ اور سرکہ شامل کر کے اچھی طرح مکس کر لیں میدے میں کون فلاڑ نمک پیپرکا کالی مرش اور پانی ڈال کر مکس کر کے اچھی طرح سے بیٹر تیار کر لیں دوسری طرف میدے میں کون فلاڑ اور نمک ڈال کر مکس کر لیں میرینیٹڈ مچھلی کو سوکھے میدے میں ڈالیں پھر بیٹر میں ڈالیں اور گرم تیل میں تل لیں بن میں سوس لگائیں سلات پتہ رکھیں مچھلی رکھیں سوس ڈال کر سرف کریں مزیدار فش سلائیڈرز تیار ہیں جی جناب تو ریسیپی کاٹ کر ریو آپ لوگوں نے کر لیا ہوگا اور اب آپ کا انتظار ختم ہوا فش یہاں پر فرائے ہو چکی ہے جسے ہم اس کے برگرز پانانے والے نیہا اس کے برگرز کیسے بنائیں گی جلدی سے بتائیں سب سے پہلے ہم جو ہے وہ بن لے لیں گے بن لیں گے ٹھیک ہے اس میں ہم سیلیڈ لیف ٹھیک ہے سلات کے جو پتے ہیں اس کو ہم سب سے پہلے اس میں سجائیں گے تھوڑا سا گریم گریم براؤن اور سوسز ڈال کے اور جو کلر فل سا اس کا ایک لوگ آئے گا تو پھر کھانے میں وہی تو بات ہے کہ کھانا تو بن جاتا ہے لیکن اس کی پریزنٹیشن بہت زیادہ ضروری ہوتی اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ساتھ ساتھ اس کی پریزنٹیشن بھی آپ کو مدھا دیں اچھا میں اس کے ٹاپ پٹ پر جو ہے ٹھیک ہے یہ وہی والا سوسز جو آپ نے تیار دیا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک طرف جو ہے وہ سالات کا پتہ آپ نے رکھا ہے اور دوسری طرف آپ سوس لگا رہے ہیں ٹھیک ہے بہت ہی زبردست بہت ہی کلر فل سا یہ تیار ہونے والا ہے اچھا اب ہم اس پہ جو ہے اپنے فش اسمبل کریں گے ٹھیک ہے سالٹ کے جو پتے ہم نے اس پہ رکھے تھے اس کے اوپر ہم اب اس کو فش کو رکھ دیں گے کیا کرنے والے پہلے ہم سوس پتائیں گے پہلے ہم سوس پتائیں گے ٹھیک ہے پھر سے اس کے اوپر سوس لگائیں گے کریمی سی میونیز والی جو سوس ہے جس کو زیادہ پسند ہے وہ زیادہ بھی ایٹ کر سکتا ہے لیکن تھوڑا ہاتھ روک کے کم کم کھائیں ایسا نہ ہو کہ پھر وزن بہت زیادہ برجا اور پھر آپ بولیں کہ آپ کوئی ہمیں ڈائیٹ ریسپی بتا دیں جیسے نیہا کرتی ہیں جو خواتین ہیں جن کو ویٹ بڑا مسئلہ ہے کہ ویٹ بھئی بڑھ جاتا ہے تو بنا بنا کے بنا 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 کے ہی نا اپنا دل بھڑ لیا گئے اس کے بعد جب کھانے بیٹھے تو بس تھوڑا تھوڑا جابرداشت اس کے لئے میں آپ کو یہ دیتیوں ٹرے باقی کے دو برگرز ہم اسیمبل کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ برگرز اس میں رکھیں تاکہ ہم اپنے ناظرین کو بتا سکیں اس کو ہٹا لیتے ہیں یہاں سے کہ اس کی جو فائنل لوگ ہے وہ کیسی ہوگی جی چناب تو یہ دیکھ سکتے ہیں مزیدار سے جو برگرز ہیں وہ تیار ہیں اور کتے مزے کے یہ لگ رہے ہیں دیکھنے میں اور اب آپ یہ دیکھیں کہ پتے نہیں چل رہا کہ اس کے اندر چکن ہے بیف ہے مٹن ہے یا فش ہے تو وہ خواتین جو پریشان ہے کہ بھائی ان کے بچے فش نہیں کھا آپ کو پتے سی فوڈ بھی بہت زیادہ ضروری ہے اس طرح سے ان کو دھوکا دیں اور یہ بنائیں اور ان کو کھلائیں اور ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ فش ہے یا چکن ہے کیونکہ دیکھیں نیہا نے اس میں جو وینے گر ایڈ کیا تھا تو اس کی جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے دوسرے برگرز بھی ہم بنا رہے ہیں بلکل اسی طرح سے اور ہم آپ کو یہ ٹیسٹ کر کے بتائیں گے کہ بھائی کیسے ہیں نیہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جو ہے کوکنگ کا شوق آپ میں کون سی ایج سے تھا بچپن سے ہی آپ کو شوق تھا مجھے کافی چھوٹی ایج سے تھا جب میں سکول گوئنگ تھی اس ٹائم سے پرائیمری گریڈ سے مجھے کوکنگ کا شوق تھا اور میں جو ہے وہ بنایا کرتی روزانہ ایونگ میں جو ایونگ کے سنیکس ہوتے ہیں سینوچز کپککس اس طرح کی چیزیں اور میں نے بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان بھی کیا ہے چیزوں کا اچھا بہت بہت میں پہلے میں کیک میں بلکل بھی پرپیکشن نہیں تھی تو میرے بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان ہو جاتا تھا چیزوں کا تو نقصان کیا ہوتا تھا کبھی کوئی کیک رائز نہیں ہو رہا کبھی کوئی اسیو کبھی کوئی اسیو اچھا تو خراب ہو جائے کرتا تھا خراب ہو جائے کرتا تھا جلی ٹھیک کوئی بات نہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر فیل ہوتے تو آپ کو ہارنی ماننی چاہیے آپ کو کوشش کرتے رہنا چاہیے جب آپ ٹرائے کرتے رہیں گے تو کچھ نہ کچھ اچھا بنتا رہے گا پروگرام کا وقت جو ہے وہ بہت ہی مقتصر ہوتا ہے ہمارے پاس لیکن یہ ہے کہ برگرز تیار ہو گئے ہیں ہمارے ناظرین کو جو ہے ہم نے اس کی فائنل پریزنٹیشن دکھا دی ہے اور سلات کے پتوں سے اس کو مزید سجا دیا ہے نہیں اس کو بھی یہی رکھ دیتے تاکہ یہ اچھا سے دکھا سکے اس کو بھی ہی رکھتے ہیں اس کو میں ہٹا لیتی ہوں جی جناب تو یہ ہمارے ناظرین کو دکھا سکتے ہیں اس کی فائنل لک کیا یہ اتنے مزے سے دکھنے والے یہ برگرز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی پریزنٹیشن بہت اچھی ہے دکھنے میں بہت زیادہ اچھے ہیں اور جو چیز دکھنے میں بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے تو پھر اگر بوک نہیں ہوتی تو پھر دل چاہتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا تو ٹیسٹ کر لیا جائے کہ آخرین جب یہ دیکھنے میں اتنے مزے کے ہیں تو کھانے میں کتنے مزے کے ہوں گے اور چونکہ اس کی خوشبو بھی بہت اچھی آرہی ہے میں آپ کو بتا سکتے ہوں جب گھر میں بنائیں گے تو آپ کی بچے خود ہی آپ کی آپ کو کوچھیں گے کہ بھائی کیا بان رہا ایسا اور آپ برداشت نہیں ہو رہا اور بہت زیادہ بوک لگ رہی ہے اسی کے ساتھ ہی نیہا سے میں پوچھوں گی کہ نیہا آپ کو ہمارے پروگرام میں آ کے کیسا لگا مجھے بہت اچھا لگا ایون اور اس طرح کی ریسیپی شیئر کرنا بہت اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے نیہا کو بہت اچھا لگا نیہا ہمیں بھی بہت زیادہ اچھا لگا کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئیں اور اتنی اچھی یونیک سی ریسیپی آپ نے شیئر کیا اور پاکستانی لوگ وہ سیفورد لاور ہوتے ہیں اور اس طرح کی کوئی چیز مل جائے اچھا نیہا مجھے ہی جاتے جاتے ایک اور بات یہ بتاتی جائے کہ اگر اس کے برگرز نہ بنانے اور صرف ہم نے بونلس فش بنانی ہے جس کو فنگر فش کھا جاتے ہیں تو وہ بھی سی ریسیپی سے بنا سکتے ہیں سیم ریسیپی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ فنگر فش سوس اور فرائیز آپ سرف کر سکتے ہیں اچھا کمپلیمنٹ کرتے ہیں تو دیکھیں اس کو ایسا برگر بھی آپ بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کو فنگر فش کھانی ہے تو اس کے ساتھ سوسز اور فرنچ فرائیز آپ بنا لیں بچوں کو وہ بھی سنیکس میں دے سکتے ہیں اسے کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے جانے کا دل تو نہیں کرتا لیکن کیا کریں مقتصر سا وقت ہوتا ہے اس میں ہم آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ اچھی اچھی چیزیں بتا دیا کریں جناب اب ہمیں اجازت دیجئے آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں کسی نئی شیف کے ساتھ اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی